تو سواگت آپ سبھی کہاں میرے چینل پر کون نئی ویڈیو میں اور آج کی سوڑے میں آپ کو احمد آباد میں گھومنے کی ٹوپ دس جگہوں کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہاں کی ساری جان کریپ کو ساتھ شیئر کرنے والوں اس لئے آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور چینل پر اگر آپ پہلی بڑھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کنال بلک بھی نہ بھولیں ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے تو احمد آباد جو کی گزرات کا سب سے بڑا شہر ہے یہاں گھومنے کی جگہوں کی بات کی جائے تو یہاں پہ گھومنے کی کئی جگہ ہیں جہاں گھوم سکتے ہیں تو نمبر ایک پہ احمد آباد میں گھومنے کی جگہ ہے کنکاریا لیک یہ احمد آباد شہر کی سب سے بڑی جھیل ہے اور یہاں ایک چلرن پارک ہے میوزیکل فاؤنٹن ہے جوگنگ ٹریک ہے اور آپ یہاں پہ کئی طرح کی ایکٹیوڈیس کا بھی مزہ لے سکتے ہیں اس جھیل کی لوکیشن گھنکاریا احمد آباد میں ہے اور یہاں کی ٹائمنگ صبح چار بے سے لے کر رات کے دس بے تک کی ہے انٹری ٹکٹ کی بات کی جائے تو وہ ایک اڈلڈ کی پچیس روپے اور ایک بچے کی دس روپے کی ٹکٹ ہے اب نمبر دو پہ احمد آباد میں گھومنے کی جگہ ہے سابرمتی آشرم گاندی جی کے اس آشرم کی لوکیشن گاندی سمرک سنگرالیا آشرم روڈ احمد آباد گزرات میں ہے ٹائمنگ یہاں کی صبح دس بے سے لے کر چھے بے تک کی ہے اس آشرم میں مہاتمہ گاندی جی رہا کرتے تھے اور اندر یہ آشرم آپ فری میں دیکھ سکتے ہیں سابرمتی آشرم کے اندر مگن نواز، ہریدے کنج، گاندی میموریل میوزیم، ادیوگ مندر، سومنات چھترالے اور اپاسنا مندر بھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر تین پہ احمد آباد میں گھومنے کی جگہ ہے کنکاریا زو اس زو کے لوکیشن کنکاریا لے کے پاس میں ہی ہے یہاں کی ٹائمنگ صبح نوہ بے سے لے کر چھے بے تک کیا ہے یہ زو مندیز کو بند رہتا ہے اور احمد آباد زو کے اندرہ بھاتھی، ہپو، شیر، ٹائگر، بھالو اور کئی قسم کے پنچھی بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں کی انٹری بچوں کی دس روپے اور اڈلٹ کی بیس روپے کی ٹکٹ ہے نمبر چار پہ احمد آباد میں گھومنے کی جگہ ہے گجرات سائنسٹی یہاں آپ کئی طرح کے سائنس لیٹڈ ایکٹیفٹیز اور گیمز وغیرہ ہیں جو کھیل سکتے ہیں جن میں ہال آف سائنس، ہال آف سپیس، اینرڈی پارک، مشن ٹو مارس، تھریل رائیڈ، ارثکویک ایکسپیرینس رائیڈ اور فور ڈی تھیئٹر بھی شامل ہے جن کی الگ الگ ٹکٹ ہوتی ہے یہاں کی جنرل انٹری ٹکٹ پچاس روپے کی ہے اور سکول کے بچوں کی بیس روپے کی انٹری ٹکٹ ہے گجرات سائنسٹی کی لوکیشن ایسپی رنگ روڈ، حیبتپور، سولہ، احمداباد گجرات میں ہے ٹائمنگز یاکی صبح دس بے سے لے کر ساڑھے سات بے تک کی ہے اور منڈے کی دن یہ جگہ بند رہتی ہے اب نمبر پانس پہ احمداباد میں گھومنے کی جگہ ہے عدالاز ٹیپویل اسے فورٹی نئیٹی ایٹ میں رانا ویر سنگھ کی یاد میں ان کی پتنی رانی رودہ دیوی نے بنایا تھا اس ٹیپویل کی لوکیشن ایدالاز روڈ، ایدالاز گجرات میں ہے جو کی گاندینگر شہر کے تھوڑا پاس میں ہے اور یہاں کی ٹائمنگز صبح آٹھ بے سے لے کر چھے بے تک کی ہے اور اندر جانے کی کوئی بھی انٹری ٹکٹ نہیں ہے نمبر چھے پہ آپ احمداباد میں سوامی نرائن مندر کے درشن کر سکتے ہیں اس مندر کی لوکیشن سوامی نرائن مندر روڈ، اولڈ سٹی کالو پر احمداباد گجرات میں ہے اور یہاں کی ٹائمنگز صبح پانچ جیسے لے کر دوپیر بھارہ بجے اور پھر چار بے سے لے کر آٹھ بے تک کی ہے نمبر ساتھ پہ احمداباد میں گھومنے کی جگہ ہے اٹل بریج تو ایدھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹل فوٹ آور بریج ہے ایک طرف سے آپ دوسری طرف تک جا سکتے ہیں اور یہ بریج ہے اس طرف یہاں پہ ریور فرنٹ ہے اس فوٹ آور بریج کے ٹائمنگز کی بات کی جائے تو وہ ہوں گی صبح نو بے سے لے کر ساڑھے نو بے تک رات کے یہ اس طریقے کے سائیکل بھی ہے تو چلا سکتے ہیں تو اٹل بریج اور ریور فرنٹ کی آپ ٹکٹ یہاں سے لے سکتے ہیں آن لین بھی لے سکتے ہیں یہ کیو آر کوٹ سکان کر کرکا یہ ویب سائٹ نیچے دی گئی ہے اس کے علاوہ آف لین ٹکٹ بھی اب اس طرف سے لے سکتے ہیں تو پرائز کیا ہے بتا دیتا ہوں آپ کو یہ پرائز لکھے ہوں ٹکٹ پرائز اٹل بریج کے تین سے لے کے بارہ سال کے پندرہ روپے اباب ٹویکیرز تیس روپے اباب ساٹھ ہیر پندرہ روپے بلاور پاک کی اس تکٹ لے می Peyرے تو دس روپے کے تکٹ ہے تین سے بارہ سال کی پھر بیس روپے کا تکٹ ہوگی بارہ سال سے اوپر کے اور ساٹھ سال سے اوپر کی دس روپے کی ٹکٹ ہوجئی اس کے علاوہ آف لgrown پاک پلاس اٹل بریج کی آب میں بھی زیدση کی ڈکٹ لے میرا اب نا تو واپریک بارہ سال آپنا بھی سکتے ہیں اٹل بریج کے اور جو تین سال سے کم مرک ہے ان کی ٹکٹیاں ملکل فری ہے تو یہ ہم نے ٹکٹ لے لیا ہے اندر جانے کا فلاور پاک پلس اٹل بریج کا دو لوگ کا تو ساورمتی ریور فرنڈ اور اٹل بریج کی یہ جو نائٹ کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس جگہ کو بہت ہی خوبصورت ٹائم سپینڈنگ ہینگ آؤٹ سپارٹ بناتا ہے احمد آباد کا دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ کتنی اچھی ہے پیچھے کی اور نیچے سے کروز شپ بھی چلتی ہے اس کی الگ سے ٹکٹ آپ لے سکتے ہیں تو ادھر یہاں سامنے سے اٹل بریج کی اینٹری ہے پہلے ٹکٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے تب ہی آپ اندر جا سکتے ہیں ادھر آپ پڑ سکتے لکھے اٹل بریج اور نیچے بھی لائٹنگ بغیرہ ہے اس طرف یہ لائٹنگ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے نیچے سے جانے کا ایریا بند کر رکھا ہے انہوں نے چلی اب اوپر چلتے ہیں بریج کے دیکھیں کچھ مہینے پہلے ہی اس کا ادھر گارٹن ہوگا ہے اور یہاں سامنے سے اندر اینٹری ہوگی یہ دیکھئے یہ اٹل بریج کی سٹارٹنگ ہوگی ہے اور اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں فیملی فرنڈز آئے ہوئے ہیں کافی لوگ آئے ہیں آج ویکنڈ کا دن ہے تو اس کے نیچے دیکھتے ہیں ندی ہے اور اب ہم اوپر سے ہی جا رہے ہیں پل ہے اور اس کے اوپر سے گاڑیاں وغیرہ نہیں جاتی ہیں یہ صرف پیدل چلنے کے لیے ہے ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ ریور فرنڈز سا بنا ہوئے ہیں ڈیزائن بڑا اچھا لگا میرے کو کلر فول سا اور صبح کے ٹائم میں کلک بھی ہوتا ہے رات کے ٹائم میں کلک بھی ہوتا یہاں بیٹھنے کے لیے بھی بیچ بیچ میں ایریا بنا رکھیے انہوں نے بیچ میں ایریا سیاہا گیا جہاں پہ آپ کئی چیزیں کھا پی سکتے ہیں اور اس طرف بیٹھنے کے لیے بھی ایریا ہے دیکھیں در سے آپ آئس کریم وغیرہ کھا سکتے ہیں ہے مور کائٹ ایٹری پیچھے بیٹھنے کے لیے رہی ہے پیزہ بھی سموسہ بغیرہ بھی کافی بڑی طریقے سے بنایا ہے اور ادھر سے آپ شاید اس کے اوپر سے بھی جا سکتے تھے لیکن کیا ہوا کہ اس کے اوپر ایک کریک آ گیا تھا اس لئے انہوں نے اوپر سے جانا بنا کر دیا تو یہ گلاس بریج سا ہے اس کے اوپر سے جا سکتے ہیں بیچ میں ایک یہ لگا ہوگا ہے سیل فی پرنٹ ٹائپ سا ہوا کے حساب سے چلتا ہے یہ ایک دھو تین چارہ سے گلاس بنے میں دیکھیں وہ چل رہی ہے اکشر کروز اور اس کا پہلے طرف سے ٹکٹ وغیرہ لے سکتے ہیں جو ایریا دیکھ سکتے ہیں جگمہ گاری وہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سامنے کروز اور اندر آپ بیٹھ کے ڈینر بھی کر چکتے ہیں لنچ بھی کر چکتے ہیں چاہے ڈینر بھی کر سکتے ہیں سچ میں کافی اچھا لگ رہا ہے اوپر بھی فلو رہا ہے نیچے بھی فلو رہا ہے یہ پرائز لکھے ہوں ہے سموسہ ویج پف پریڈ پکوڑا پیزہ وغیرہ کھا سکتے ہیں تھوڑا دھیان سے دیکھیں گے تو پڑ پائیں گے تیس روپے کوفی تیس روپے کیا ہے یہ چائے پیزہ ایک سو ساٹھ روپے ویج پف چالیس روپے ڈینر بھی کھا سکتے ہیں دوسری طرف پاپکوڑن وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ ادھر سے ٹکٹ لے کے اس طرف جانے تو تو ادھر سے بھی ٹکٹ لے سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی لے سکتے ہیں انٹری بھی اس طرف سے کر سکتے ہیں اس طرف سے بھی انٹری کر سکتے ہیں تو آپ مددہ فلاور پاک بھی ہو کے آئے ہیں اور ابھی ایٹل Brits گھو رہے ہیں کیسا لگا فلاور پاک کافی اچھا لگا ہے اور لائٹنگ کافی اچھی لگ رہی ہوگی آپ کے لائیں فیملی کے ساتھ آئے ہیں اچھا اچھا تو لوگوں کافی اچھی لگتی ہے جگہ اکیلے بھی گھم سکتے ہیں فرنس کا ساتھ بھی گھم سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بھی گھم سکتے ہیں نمبر اٹھ پہ احمد آباد میں گھمنے کی جگہ سابرمتی ریور فرنٹ سابرمتی ندی کے ساتھ میں ہے یہ چل رہے فاؤنٹ سامنے یہ ایک ایریا سی بنا رکھی ہے اندر جانے کی چلی اندر چلتے ہیں اس والی ایریا کے ہم تو ادھر کچھ پیڑ پودے وغیر ہیں جو انڈورز اکتے ہیں تو یہ سارے گارڈن کے نام لکھے ہیں جو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے فراغرنس گارڈن ہے پیرینیل فلاورز گارڈن کیکٹائی گارڈن آپ کو دکھا دیا کلر لیف گارڈن بھی ہے اور روز گارڈن بھی آگیا باقی کچھ پیڑ پودے وغیر ہیں جو آپ کو سیزن کے ٹائم دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ تو ادھر ایک یہ چیز بورٹ سا بنایا ہے اور یہ جو ہے نا اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے کوڑا پھر ہاتھی یہ ہے اور اس کے علاوہ رانی راجہ بھی ہے اور سپاہی یہ ہے تو یہ جو ان کو چیز کلنا آتا ہے یہ سب چیز بھی ہے جو کھیل سکتا ہے یہاں پہ مطلب کچھ فوٹو لینے کے لیے بھی ایریہ ہے اور کھیل وغیرہ بھی سکتے ہیں وہ دیکھیں پیچھے اٹل بریج کتنا شاندار لائٹنگ ہے یہاں کے اور ابھی وہیں چلتے ہیں بس ہم دیکھیں کئی جھولیا جو جھول سکتا ہیں بچے یہاں پر سیس اور سلائیڈز وغیرہ تو یہ سارا کا سارا لوتس پانڈ ہے پانٹین چل رہا ہے بیچ و بیچ یہ دیکھیں نظارہ کتنا بڑی ہے تو یہ لوتس پانڈ کے بیچ و بیچ آپ یہ شیر بھی ہیں جو دیکھ سکتے ہیں شیر اور شیر کے بچے میں وہ اصلی نہیں ہیں نکلی ہیں تو یہ اگلا ایریہ ہے ایمفی تھیٹر اور یہاں پہ نہ بیٹھ سکتے ہیں اور کوئی بھی ایونٹ وغیرہ ہوتا ہے تو یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں نہیں ہے آپ پانڈ کے بیچ میں سے جانے والا ہوتا ہے ایس کے ایس پاس بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ایک پلئے ایریا ہے جس میں پانچ سے لے کے بارہ سال کے بچے کھیل سکتے ہیں اور ساتھ ہمیں بیٹھنے کے لئے بھی ایریا بنا رکھا ہے تو یہ سیلفی پرنٹ سا بھی بنایا ہے اس کی اندر بھی کھڑے ہو کے فوٹو سے کلک کر آ سکتے ہیں یہ بلکل یہ بڑے والے جو اندر کا گارڈن ہے اس کا ساتھ میں آپ کو دیکھے گا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کی لائٹنگ یہاں پہ بھی ہے اور اس ٹائپ کی بھی پیڑ آپ دیکھنے کو مل جائیں گے بائٹ رنگ کا اور گرین رنگ کا یہ پیچھے کھانے بینے کہہ رہی ہے سناک پینٹ آئیس کریم مگرہ بھی کھا سکتے ہیں نمبر نو پہ آمدہ باد میں گھومنے کی جگہ ہے فینکس پیلیڈیوم مول تو گائز یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں آگے ہیں پیلیڈیوم آمدہ باد مول اور اس کی لوکیشن ہے سرکھے جگاندینگر ہائیوے تھلتیج احمدہ باد گجرات میں اور یہاں نیکہ سپسے کریوی میٹروشن آپ کو تھلتیج کا پڑے گا وہاں سے آپ کو ایک کلومیٹر دوری پڑے گی اس مول کی اتنے شاندار فلاورز بگر ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ فوٹو کلک کروا سکتے ہیں شام کو تو اس کا بہت ہی بڑیا بھی ہوتا ہوگا دیکھ سکتے ہیں اندر لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو شام کو تو یہ بہت بڑیا لگتا ہوگا یہ دوسری انٹرینس ہے مول کے اندر جانے کے اور آپ پڑ سکتے ہیں مول کی ٹائمنگ لکھے سوہے گیارہ بے سے لے کے گیارہ بے تک اور یہ سب چیزیں آلاوڈ نہیں ہیں مول کے اندر اور یہ مول کا دیکھیں انٹیریر کتنا بڑا وہ اوپر تک پانچ فلور ہے اس وقت ہم گراؤنڈ شور پہ آ اور یہاں پہ ایک اور سیلفی پوائنٹ سا بنایا ہے جس کے ساتھ آپ فوٹو کلک کروا سکتے ہیں دیکھیں کیسے انسان کھیچ رہا ہے یہاں پہ آپ انٹرنیشنل فیشن برینڈ دیکھوائیں گے تو چلی اوپر چلتے ہیں اس کے بعد آگیا ہے جسٹ ان ٹائم یہاں پہ وچیز بکر رہا ہیں سمارٹ وچیز بھی دیکھ سکتے ہیں رومر ورسیز سیٹیزن الگ الگ یہاں پہ برینڈز وچیز بکر رہا ہیں ٹیسوٹ سائکو اور مویڈو سیکنڈ فلور پہ آپ کو دب پارکور مین بھی مل جاگا پارکور مین کے ساتھ بھی فوٹو کلک کروا سکتے ہیں ایسے ایسے الیڈیس کے لینک ہوگی پورٹ فلور پہ آپ کو اس طرف ٹائم زون دیکھ جائے گا اوپر فن سٹی بھی سارا کا سارا ٹائم زونہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بولک بھی کھیل سکتے ہیں بہت زیادہ گیمز ہے جو یہاں پہ کھیل پائیں گے اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے بہت ہی پڑی ایریہ بنائی ہوئے دیکھ سکتے ہیں ساری ساری اس طرف شاپس ہیں اور پیچھ میں بیٹھنے کے لیے ہیں کدھر ہے میڈ اوبر ڈونٹس نمبر دس پہ آمدہ باد میں گھومنے کی جگہ ہے سکائی جمپر ٹرمپلین پارک آمدہ باد تو سکائی جمپر ٹرمپلین پارک میں اب کھیلتے کتے کئی فن ایکٹیوٹیز کا مزا لے سکتے ہیں جیسے کی ڈوج بول اور اس پارک کی ٹائیمنگز ویگڈیز کو سبے گیرہ بے سے لے کے رات کے نو بجے تک کیا ہے اور ویگنڈ کو سبے دس بے سے لے کے رات کے دس بے تک کیا ہے ٹکٹس آپ سکائی جمپر ٹرمپلین پارک کے ٹکٹ کاؤنٹر سے لے سکتے ہیں جو ٹرمپلین پارک میں ویگڈیز میں آدھا گھنٹہ انجوئے کرنے کے چار سو روپے اور ایک گھنٹہ انجوئے کرنے کے چھ سو روپے کے چارجز ہیں باقی ویگنڈ اور ہولیڈیز کو یہاں آدھا گھنٹہ انجوئے کرنے کے پانسو روپے اور ایک گھنٹہ انجوئے کرنے کے سات سو روپے کے چارجز ہیں باقی یہاں سکائی جمپر ٹرمپلین پارک کے ایک سکائی لیزر ٹیک بھی ہے جہاں بھی اب ایک بہت یونیک شوٹنگ گیم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں سب کے ساتھ اور اس کے ویگڈیز میں آدھا گھنٹہ انجوئے کرنے کے چار سو روپے اور ایک گھنٹہ انجوئے کرنے کے چھے سو روپے کے چارجز ہیں باقی ویگنڈ اور ہولیڈیز میں آدھا گھنٹہ انجوئے کرنے کے پانسو روپے اور ایک گھنٹہ انجوئے کرنے کے سات سو روپے کے چارجز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک سکائی جمپر انفلیٹیبل پارک بھی ہے جس میں بھی اب بہت فن ایکٹیویٹیز کا مزہ لے سکتے ہیں اور یہاں weekdays میں آدھا گھنٹہ انجوئے کرنے کے 300 روپے ہیں اور ایک گھنٹہ انجوئے کرنے کے 500 روپے کے چارجز ہیں باقی weekends اور holidays میں آدھا گھنٹہ انجوئے کرنے کے 400 روپے اور ایک گھنٹہ انجوئے کرنے کے 600 روپے کے چارجز ہیں باقی ہیں trampoline park یا inflatable park کے اندر جانے سے پہلے آپ کو grip shop بھی ڈالنے جنوری ہوں گی جو آپ 84 روپیس کی purchase کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو دیکھنے میں اچھی لگ ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھیک بھی نہ بھولیں اگر آپ نے نہیں کیا تو